ہائے فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فاطمہ موم لائف ان کینیڈا پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تا بیل آئیکن فرنڈز آج کے ولاغ میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت ویلیج میں جانے والے ہیں اس ویلیج کا نام ہے ویسلر ویلیج اور یہ نورت وینکوور سے ایک گھنٹہ اور تیس منٹ کی ڈرائیف پر ہے اس کا کچھ راستہ پیسیفی کوشن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور کچھ راستہ پہاڑوں میں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو فرنڈز میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ویسلر ویلیج میں ویلیج میں ونٹر میں اور سمر میں دونوں سیزن میں لوگوں کا آنا جانا کم نہیں ہوتا لوگ اسی رفتار سے آتے جاتے ہیں جس طرح وہ سمر میں آتے ہیں اسی طرح ونٹر میں بھی آتے ہیں کیونکہ یہاں پر نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا سکی ریزورٹ ہے تو اس لیے ونٹر میں کرنے کو بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ سمر میں بھی کرنے کو بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں جیسا کہ یہاں پر ماؤنٹین بائک پارک ہے یہاں پر گنڈولا رائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائیکنگ کے بہت زیادہ ٹریک ہیں اس کے علاوہ سکینگ ہوتی ہے تو فرینڈز اب ہم ویسلر ویلیج میں انٹر ہو رہے ہیں اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے یہاں کی خوبصورتی یہاں کی گنڈولا رائیڈ تو فرینڈز یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں ماؤنٹین بائک رائیڈ پارک میں یہ تو میرے لئے بلکل نیو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت ہی یونیک ایک ایکٹیوٹی لگ رہی ہے پہلے ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ سائیکل کو رینٹ کریں اور اس کے بعد اس چیئر لفٹ پر جائیں اور ایک لفٹ پر آپ کی سائیکل جائے گی ایک لفٹ پر آپ جائیں گے اور یہ چیئر لفٹ آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جائے گی اور وہاں سے آپ پہاڑ کی ڈھلوانوں پر سائیکلنگ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے جیسا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں یہ بہت ہی ونڈرفل ایکٹیوٹی لگ رہی ہے لیکن ہم نے یہ ایکٹیوٹی نہیں کی کیونکہ ہمارے ساتھ فاطمہ تھی اگر آپ کی بچے بڑے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو ہینڈل کرنے والا کوئی ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ کو سائیکلنگ بھی آتی ہو تو اس ونڈرفل ایکٹیوٹی کو مس مت کریں یہ بہت ہی یونیک ایکٹیوٹی مجھے لگ رہی ہے اور لوگ کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور بہت لمبی لائن تھی یہاں پر گنڈولا کی لائن اتنی لمبی نہیں ہے جبکہ سائیکلنگ کی لائن بہت زیادہ لمبی ہے تو فرینڈز اب ہم آگے ہیں ویسلر ویلیز گنڈولا کی طرف تو یہاں سے ہمیں پتا چلا ون ایڈلٹ کی ٹکٹ ہے ایٹی ڈالر اور چائلڈ جو انڈر سکس جیئر ہے اس کی فری ہے تو فاطمہ کی ٹکٹ نہیں ہوگی ہم دو لوگ ٹکٹ لیں گے تو فرینڈز ایٹی ڈالر ون پرسن کی ہمیں ٹکٹ زیادہ لگ رہی تھی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک لفٹ نہیں تین لفٹ کی سیر کرنے کو ملے گی پہلی لفٹ ہمیں ویسلر ویلیج سے ویسلر ماؤنٹین لے کر جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک نئی لفٹ ہمیں ویسلر ماؤنٹین سے بلیک کوم ماؤنٹین لے کر جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک اور نئی لفٹ نئے راستے سے ہمیں واپس ویسلر ویلیج اپر سائٹ پر لے کر آئے گی تو اس طرح ہم تین ڈیفرنٹ لفٹ کے ذریعے تین ڈیفرنٹ راستوں کی سیر کریں گے جو بہت ہی مزے کی سیر ہونے والی ہے اس لئے ہم نے ایٹی ڈالر پے کیے اور اب ہم جا رہے ہیں لفٹ میں موسیقی تو فرنڈز اب ہم آ چکے ہیں اپنے فرس ٹاپ پر جو کہ ہے ویسلر ماؤنٹین اب باہر نکل کر دیکھتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کو موسیقی 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 تو فرنڈز اس لفٹ کے ذریعے ہم اوپر کی طرف آئے ہیں ویسلر ماؤنٹین کی طرف اور اب آپ دیکھیں یہاں کی بیوٹی کو یہاں پر ایک بہت خوبصورت لیک نظر آ رہی ہے جس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی لیک ہے لیکن اس کا کلر ڈارک ہے تو وہ اتنی زیادہ شو نہیں ہو رہی تو فرنڈز ساتھ ساتھ آپ کو پہاڑوں کی ڈھیلوانوں پر جو راستے نظر آ رہے ہیں یہ سکی کے لیے ہیں جب ونڈر میں یہاں سب سنو ہو جاتی ہے تو انہی راستوں کو صاف کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر سکی کی جاتی ہے تو ونڈر میں بھی یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ سکی کے لیے آتے ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ کلر کی آپ کو لیفٹ نظر آ رہی ہے اسے پیک ٹو پیک گنڈولا کہتے ہیں یہ ہمیں ویسلر پہاڑ سے بلیک کوم پہاڑ کی طرف لے کے جائے گا جو پہاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے باقی کی ہسٹری میں آپ کو اس لیفٹ میں بیٹھنے کے بعد بتاتی ہیں موسیقی موسیقی تو فرینڈز ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی کا راستہ 4.4 کلومیٹر ہے اور یہاں پر صرف چار پلر کا استعمال ہوا ہے دو سٹارٹ پر اور دو اینڈ پر اس کے علاوہ یہاں پر کسی پلر کا استعمال نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے کا راستہ ہے اور راستے میں گہرائی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس لیفٹ کو چلانے کے لیے جو تارے استعمال کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا گنڈولا میں صرف ایک ہی تار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پلرز کافی زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کوئی پلر نظر نہیں آرہا بہت زیادہ گہرائی ہے اور بہت ہی خوبصورت راستہ ہے تو فرنڈز اب ہم بلیک کو ماؤنٹین کی ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ایک چیئر لیفٹ نظر آ رہی ہے یہ اب بھی فیلحال بند ہے یہ مجھے نہیں پتا کس طرف جاتی ہے تو یہاں سے سکی کے لیے راستے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر سکی ریزورٹ ہے اور یہاں پر ونٹر میں کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لوگ یہاں پر ون یا ٹو نائٹ کا سٹے بھی کرتے ہیں تو فرنڈز اب ہم بلیک کو ماؤنٹین سے اپر ویسلر ویلیج کی طرف جا رہے ہیں اپر ویسلر ویلیج مین ایریا سے ویسلر ویلیج کے مین ایریا سے دس منٹ کی واک ہے تو ہم واک کرتے ہوئے جائیں گے اور اس راستے کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور جو واک کرنے کا راستہ ہوگا اس کو بھی انجوائے کرتے جائیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے ماؤنٹین 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 موسیقی